سب سے پہلے میں نے ایک کلو کے غریب چکن لیا ہے اور ہڈی گولہ چکن کے استعمال کریں گے اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبر سپون لسن و دھرکب پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہاتھ کی مدد سے ہمیں تمام پیچیز کے اوپر لگا لینے ہاتھ کے مدد سے تمام پیچیز کے اوپر لگانے کے بعد کم سے کام آتھے اس گھنٹے کے لیے میں اس کو میرینیشن کے لیے دوں گی اور اس کو فیچ میں رکھتے ہوں گے اس کے بعد سیکنڈ سٹک پہ چلتے ہیں اور ہم لیں گے آدھا کپ کے قریب کوکنگ آئیل یہ گھی کے استعمال آپ کر لیں میں نے کوکنگ آئیل دیا اور اس کے بعد جو میرین نیٹ کیا ہوا چکن تھا وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے جب لسنو درک کے ساتھ اس کو لگا کے رکھا جاتا ہے تو چکن کے اندر ایک محسوس سمیل آ رہی ہوتی ہے وہ محسوس سمیل ہتم ہو جاتی ہے اور کوئی ایسا بندہ بھی اس کو پکائے گا جس کو کوکنگ کا بلکل بھی سینس نہیں ہے تو وہ بھی چکن کو بہترین طریقے سے پکا لیتا ہے تو چکن اگر آپ نار ملی بھی پکا رہے ہیں تو اس کو پہلے آپ دہیں کے ساتھ چاپیں لسنو درک کے ساتھ میرین نیٹ کر کے ضرور رکھیں تو اس کے اندر ایک محسوس سمیل ہوتی ہے جس سے چکن کھایا نہیں جاتا تو وہ پھر کھانا آسان ہو جاتا اور اس کے محسوس سمیل جو ہے وہ نہیں آتی چکن کا جیسے کلر چینج ہوئے مانچ منٹ میں نے اچھے سے اس کو بون لیا لسنو درک کے ساتھ اس کے بعد ایک میڈیم سائز کا پیاس اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر دو سے تین سبس میٹھیں جو ہے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاس اپنے بری کٹ کر لینا جتنا اچھا بری کٹ ہوگا اتنے اچھا آپ کا مسالہ جو ہے ریڈی ہوگا اور چکن کو آپ جو پیاس ہے وہ پھر آپ کو بہت زیادہ دے جو ہے فرائی نہیں کرنا پڑے گا چکن کے ساتھ کیونکہ وہ بہت جلدی نرم ہو جائے گا اسے پیاس کو آپ پہلے بہت اچھا سا بہت بری کٹ کر لیں سات سے آٹھ میٹھ اچھے سے بنائی کریں گے اتنے تک بنائی کریں گے کہ پیاس جو ہے اچھا خاصا جو ہے نرم ہو جائے اس کے بعد دو میڈیم سائز کا تماؤٹر لیں گے اور وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے پیاس جب اچھے سے پک ہو جائے اچھے سے آپ کو لگے کہ نرم ہو چکا ہے اس کے بعد آپ تماؤٹر ایٹ کریں تماؤٹر اگر آپ پہلے ایٹ کر دیں گے تو وہ پیاس کو گلنے نہیں دے گا تماؤٹر ایٹ کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ پھر اچھے سے ہم پکنے دیں گے یہاں پر اس کے اندر میں نے ڈالا ہے نمک وانٹ ٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ ایٹ کر لیں وانٹ ٹی بل سپون کے قریب اس کے اندر میں نے موٹی صورت میں چیلی فلیکس اس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر ہلتی کوڈر میں نے ایٹ کیا ہے ہاف تی سپون کے قریب اب یہاں پر اس کی اچھے سے کر لیں گے ایک دفعہ پھر بنائیں کم سے کم پان سے ساتھ منٹ اچھے سے بنائیں گے تاکہ تمام مسالوں کا کچھپن ہتم ہو جائے اس کے بعد جب آپ کی چکن کی کنڈیشن کو اس طرح ہوگی ہے جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہاف کپ کے قریب دہیں دہیں کو اچھے سے پھینٹ لیں اس کے بعد ہاف کپ دہیں کی مقدار ہونی چاہیے اور وہ میں نے دہیں اس کے اندر ایٹ کر دیا اور اب دہیں کے ساتھ اس کی اچھے سے بنائیں اسی طرح دیر تک چکن کی دہیں کے ساتھ ہم بنائیں کریں گے کہ دہیں کا جو پانی تھا وہ گمل تو پر ٹرائے ہو چاہنا چاہیے دھنیا پورڈر 1 ٹی سپون ہی ہم اس کے اندر ایٹ کرنے والے ہیں گرم مسالہ پورڈر دھنیا پورڈر اور گرم مسالہ پورڈر ایٹ کرنے کے بعد ایک ٹھوہ پیر اس کی کریں گے اچھے سے بنائیں تمام مسالے کو اس کے اندر اچھے سے مکسپ کر دیں گے اور یہاں پر ہم اس کے اندر ڈھالیں گے پانی بہت زیادہ مقدار میں ایٹ نہیں کروں گی ایک چھوٹا جو درمیانے سائز کا کپ ہوتا ہے وہ پانی کا اس کے اندر صرف ایٹ کریں گے اور گریوی کو جو ہے ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ پتلا نہیں کرنا چھوٹے سے سائز کا کپ پانی کا ایٹ کروں گی فلین کو میڈیم کر دیں گے ڈکن کے ساتھ اس کو کورڈ کر دیں گے اور دو سے تین منٹ اس کو اندر اچھے سے اُباہ لانے دیں گے اب یہاں پر اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا دنیا اور فائنلی یہ جو ہے گمل توپے کوک ہو چکی ہے ایک ایسی ریسپی ہے کہ جو نارمی ہم چکن مسالہ یا چکن کری ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں اس سے ٹوٹی ڈیفرنٹ اس کا آپ کو ٹیسٹ ملے گا اگر آپ کو چکن کری کھانے میں بہت پسند ہے تو اپنی اس ریسپی کو سوٹ ٹرائے کرنے اور اپنے ایکسپینس میں احساس ٹوٹ شیئر کریں اس کے ساتھ آپ بنائیں چاور یا پھر تندور کی روٹی یہ نارمی جو گھر میں روٹی بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو کھائیں بہت ہی زبادہ اس ریسپی ہے سوٹ ٹرائے کریں اور اپنے ایکسپینس ٹوٹ شیئر کریں چکن بنائے کے لئے سب سے پہلے میں نے دیا ہے چکن یہ تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہی چکن ہے آپ کہہ سکتے ہیں تین پاؤ کے قریب میں پاس چکن ہے چکن کی محسوس سمیل کو ختم کرنے کے لئے اور اس کو اندر تک نرم یہ بنے اور جوسی بنے اس کے لئے اس کے لئے میں نے اس کو میرینیٹ کیا میرینیٹ کرنے کے لئے اس کے اندر دہین کا استعمال کریں گے تین سے چار کھانی کے چمچ دہین جو ہے وہ کافی ہوگا ایک لوگ سے یہ چکن کام تھا اور تین پاؤ کے قریب تقریباً چکن تھا جس کے ساتھ ہم یہ ریسپی بنائیں گے تقریباً جو ہے میں نے کوکنگ آئے لیا ہے ون فورٹ کپ کے قریب کوکنگ آئے لیا ہے اور ایک چھوٹے سائز کا پیاز جو تھا تنمیانے سائز کا پیاز اس کے اندر ایٹ کیا ہے پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر چینج کرنا سٹارٹ ہو چکا ہے لائٹ پراؤنڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگے تو یہاں اس سٹیج پر لسن اوڈر کا پیسٹ اس کے اندر ایٹ کریں گے بہت ساتھ اس کو ہم نے لائٹ گولڈن نہیں کرنا جیسے ہی تھوڑا سا کلر چینج کرنے لگا تھا تو میں نے اس کے اندر لسن اوڈر دال کے تو لسن اوڈر کی شبو آنے تک اس کو اچھے سے ہم نے اس کو بھون لیں گے اس کے بعد اس کے اندر ٹماٹر جائے گا تقریباً 8 پاو کے قریب 250 گرام کے قریب میں پاس ٹماٹر تھے تقریباً تین عدد درمیان سائز کے ٹماٹر تھے چھل کے آپ اس کے اتار لیں چھل کے آپ اس کے اتار لیں باریک باریک اور پیلر کی مدد سے اور جتنا فائن اس کو کٹ کر سکتے اتنا فائن کٹ کریں تاکہ یہ اچھے سے اس کی گریوی جو ہے بہت اچھی بنے اور جب آپ کڑاہی کھائیں تو پیاز اور جو ٹماٹر ہیں وہ لگ سے نظر نہ آئے اس کے بعد اس کے اندر پانس سے چھے سابت لار مرچے جائیں گے سابت لار مرچے آئیٹ کریں گے اور اس کے اندر بہت زیادہ مسائلہ نہیں جاتے اس کے اندر نمک جائے گا اور کاری مرچ کا پوٹر جائے گا نمک آدھا چائے کا چمچ میں نے لیا ہے اور آپ کم یہ زیادہ مقدار کو کر لیں اس کے بعد ایک جو چائے کا چمچ ہے ہم کاری مرچ کا پوٹر آئیٹ کریں گے کاری مرچ کا پوڈر آئیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اس تیج پہ ہم چکن کو آئیٹ کر دیں گے جس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا صرف دہی کے ساتھ اب بہت زیادہ بنائی کرنی کی ضرورت نہیں چکن کی محسوس سمیل کو حتم کرنے کے لیے میں نے اس کے اوپر پہلے سے دہی لگا دیا تھا دہی نہ صرف اس کو نرم کرنے میں اس کی ہیلپ کرے گا کراہی اندر تک چکن اندر تک نرم بنے گا بلکس کی محسوس سمیل بھی آپ کو نہیں آئے گی اس کے اندر مزید ہم دہی تقریبا تین سے چار کھانے کے چمچ آئیٹ کریں گے اگر آپ کو لگے کہ چکن آپ کا کک نہیں ہو رہا اور اگر آپ کو مزید تھوڑی دہی آئیٹ کرنے کی ضرورت آپ کو فیلو تو آپ اس کے اندر دہی ہی آئیٹ کریں پانی وغیرہ ہم نے اس کے اندر آئیٹ نہیں کرنا میں نے دہی جب مجھے لگا تھا کہ ابھی چکن کک نہیں ہوا تو میں نے مزید اس کے اندر تین سے چار کھانے کے چمچ میں دہی اور بھی آئیٹ کیا تھا اب یہاں پہ جو ہے یہاں پہ سٹیج پہ ہم اس کے اندر سفید زیرہ پورڈر آئیٹ کریں گے سفید زیرہ پورڈر بس اس کے اندر جائے گا سفید زیرہ پورڈر ڈال کے تو فلیم کو میں لو کر دوں گے اور ڈکن کے ساتھ اس کو کور کر دوں گی تاکہ چکن جو ہے اندر تک بہت اچھا سا کوک کھوچ ہے فائنلی چکن بہت اچھا سا کوک کھو چکے اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ آلکھ سے نظر آ رہا ہے اور چکن اندر تک بہت اچھا سا نرم ہو چکے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی سے سبز مرچے تین سے چار سبز مرچے لیتی ان کو کٹ کر کے آئیٹ کر دیں گے سبز مرچے آئیٹ کرنے کے پر لاس پہ تھوڑا سی کالی مرچ کا پورڈر ہم مزید آئیٹ کریں گے آئیٹ کریں گے اور فائنلی ہماری جو کڑاہی ہے لہوری چکن کڑاہی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے بہت کام مسالوں کے ساتھ بہت سمپل سے طریقے سے بنتی ہے لیکن کھانے میں آپ کو بہت کمال کی لگے گی اگر آپ اسی کی دعوت کر رہے ہیں یا پھر آپ گھر میں کچھ مزہدار سا لنچ ریڈی کرنا چاہ رہے ہیں کوئی چھوٹی موٹی سی پارٹی کر رہے ہیں تو اپنی تمام پارٹیز یا دعوت میں آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے للاس پیس کے اندر لیمن جو سائٹ کریں گے فلیم کو میں بند کر رہی ہوں آپ کو بند کر دیں گے للاس پیس کے اندر ہم تھوڑا سا لیمن جو سائٹ کریں گے اور تھوڑی سی سبز مرچے اور سبز دنیا کے ساتھ اس کو گارنیش کریں گے ٹرائے کریں اور اب تک سبیس بھو شیئر کیجئے اس کو بنانے کے لیے تقریباً وان ففٹی کرام کے قریب ہاف آت پاؤ کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں میں پس دہیں تھا ایک چھوٹی سی پیادے دہیں کی استعمال کریں گے اور ہم نے کہنی ہے اس کے ساتھ سیمپل سی میری نیشن دہیں کو اچھے سے پھینٹ لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہوتے ہیں کچھ مسالے مسالوں کو آپ کو بتا دیتی ہوں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر وان ٹی سپون دنیا پورڈر ٹو ٹی سپون لال مرچ چیلی فلیکس کے استعمال کیا ہے میں نے اس کے بعد ہاف ٹی سپون اس کے اندر ڈالنے کے حلتی اور وان ٹی سپون میں نے ڈالا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ تمام چیزوں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تمام مسالوں کو اس کے اندر مکس اپ کریں گے مکس اپ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے وان ٹی سپون لسن اور در کا پیسٹ پیسٹ کے اندر تھوڑا سا پانی تھا اس کے آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا ایسے وان ٹی سپون ہی اس کے مقدار تھی اس کے بعد مزید اس کا ہم نے استعمال کرنا ہے وہ ہے صرف چکن کے لیکٹ پیسیز ہمارے پاس ہونے چاہیے چکن کے لیکٹ پیسیز کی مقدار ہے میرے پاس آٹھ حدر اس کے بعد ایک لیمن لیا تھا لیمن کے اندر ہیتا زیادہ جوس پلکل بھی نہیں تھا آج کا لیمن دکتا ہے زیادہ مہنگی ہے اپنے زیادہ ہی جو ہے ان کی بھی کوئی ڈرائے ہیں جوس وغیرہ تو ہوتا نہیں اس کے اندر ہافٹی سپون سے بھی کام اس کے اندر سے جوس نکلاتا لیکن اگر آپ کے پاس بڑا اچھے سائز کا لیمن ہے تو کام ڈالنے زیادہ مہت دالیں ہاف لیمن جو ہے وہ کافی ہوگا اب اس کو ہم نے کم سے کام آدھا گھنٹے کے لیے میری نیشن کے لیے ضرور دینا ہے اور میری نیشن سے ہی اس کا جو اثر تیسٹ ہے وہ بنے گا میری نیشن ہم نے ضرور کرنی ہے بہت زیادہ میری نیشن کرنی کی ضرور نہیں تھرٹی منٹ کافی ہوگے سیکنڈ سٹپ کی طرف چلتے ہیں اور میں نے دیا ہے تقریباً دو خانے کے چمل صرف دو خانے کے چمل ہم کوکنگ آئے لیں گے اور اب ہم نے چو لیک پیسز کر لیتے ہیں نا میری نیشن کے لیے رکھے تھے ان کو ہم نے اس کے اندر ہرکا سا فرائی کر لینا ہے لائٹ سا گورڈن کر لینا ہے میرے پاس اس لیے آٹھ لیک پیسز تھے آٹھ لیک پیسز کے ساتھ آٹھ لیک پیسز کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے طوے کے اوپر رکھنے یا پھر فرائی پینک کے اوپر آپ رکھتے ہوئے تو اس کو ہم لائٹ سا گورڈن کر لیتے ہیں ساتھ ہی ہم دوسرے چلے کے اوپر ہم بنا لیتے ہیں اس کی گریوی گریوی بنانے کے لیے ہاف کپ کی قریب کوکنگ آئے لیا اس کے بعد ایک درمیانے سائز کا پیاس لیں گے اور میں نے اس کو سمپل برائنڈ کر لیا تھا کوئی پانی شانی میں نے اس کے اندر ایٹ نہیں کیا سمپل میں نے اس کو برائنڈ کیا تھا چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اب اس کے ہم نے اتنے تک بنائی کرنی ہے کہ اس کا کلر جو ہے لائٹ سا گلابی ہو جو برانگ وغیرہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ساتھ ہی دوسری طرف ہم جو ہے اپنے لیک پیسز کو بھی چیک کرتے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی لائٹ سا گولڈن کلر اس کے اوپر آ چکا ہے بہت زیادہ ڈارک نہیں ہی ہم نے کرنا اس کو بس لائٹ سا گولڈن کلر آئے گا تو اس کو بس ہم نے اتار لینا ہے فلن کو ہم بند کر دیں گے تمام پیسز کے اوپر بہت اچھا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے اگر تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا تو کھانے میں بلکل بھی اچھا ٹیسٹا کو نہیں دے گا پیاس جو ہے لائٹ گلابی ہو چکے ہیں تو تمام پیسز بنانے کے لئے سمپل میں نے دو درمیانے سائز کے تمامٹر لیا تھے اس کے چھلکے میں نے اتار لیا تھے چھلکا اتارنے کے بعد سمپل گرائنڈ میں نے اس کو کیا تھا کوئی پانی بگرہ ایڈ نہیں کیا سمپل تمامٹر ڈالیں گے تمامٹر کے اندر ہود اتنا پانی ہوتا ہے اس کو اندر پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب ہم یہاں پہ اس کے اندر وہ والا جو دہین کا میکچر تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمامٹر نے اپنا پانی مکملتوں پر ڈرائے کر دیا تھا اس کے بعد میں نے دہین اس کے اندر ایڈ کیا اور دہین کے اندر ہم نے تمام مسائلے ایڈ کیا ہوئے تھے مزید ہمیں کسی بھی مسائلے کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسائلہ کچھ کام آپ کو لگتا ہے تو یہاں پہ آپ اسی سٹیج پر ڈالیں میں نے صرف سبز مچیں ہی اس کے اندر ڈال لی تھی دو ادار سبز مچیں لی تھی اٹھائیں گے اور اس کے لیوی کے اندر ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ ڈکن کے ساتھ اس کو کور کر دیں گے اتنی دیتا کہ اس کی کوکنگ آئل جو ہے وہ اچھے سے اوپر آج ہے چکن کی جب ہم میرینیشن کر لیتے ہیں تو مزید آپ کو کوک کرنے کی بہت زیادہ ٹائم کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی میرینیشن جب چکن کی ہو جاتی ہے تو اس کی کوکنگ ٹائم بہت کام ہو جاتا ہے اور چکن کے اندر دہین کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیمن کا ٹیسٹ ہوتا ہے مسالوں کا ٹیسٹ اندر تک چلا جاتا ہے تو کھانے میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بھی لگتا ہے تو یہاں پہ اس کو ڈکن کے ساتھ کر دیں گے کور صرف پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے اور میڈیم فلیم کے اوپر ڈکن کے ساتھ کور کرنے کے پاس فائنلی یہ کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس ٹرائی ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ڈالیں گے تھوڑا سا سبس دنیا اور کسوری میتھی ایڈ کروں گے فائنلی ہمارا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں ٹکن تگڑی مسالہ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں یہ میں نے بنائیا ہے لنچ کے لیے آپ بھی اس کو لنچ میں ضرور ٹرائے کریں اس کے ساتھ آپ بنائیں چاول جو سادے چاول ہوتے ہیں نا بوائل چاول وہ بنائیں یا پھر آپ اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ اس کو انچوائے کریں تو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا ایک سپنیز رو شیئر کریں لائک ویڈیو کو لائک کرنا چاہنے کو سبسکرائب کرنا مات پولیں اللہ حافظ